الحمدللہ رب العالمین وعاقبت للمتبین والصلاة والسلام على السید الانبیاء والموصلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کانا اللہ بکل یشائن علیمہ ان اللہ و ملائکتہ وسلمون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنہ وسلم علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا رسول وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حب اللہ السلام علیکہ یا نبی رحمہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا راحتن عاشقی تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدو کریم ذات بابرکات کے لئے جو خالقِ قائنات بھی ہے اور مال کے ششیحات بھی اللہ جللہ و آلہ کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی اکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے عذاب کے محروب دانائے و ایور مالک رقاب امم فخر ارب و اجن والی کون و مکام سیہہ لا مکام سیدہ انس جان سرور لالا رخان نیرِ طالبان سرنشینِ مہوشان ماہِ خوبان شہنشاہِ حسینہ تطمعِ دوران سرخیرِ ذرہ جمالہ جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ نمجزل باعثِ تقبیمِ آدم فخرِ آدم و بنیاد نیرِ بَتْحَا راستارِ ما اوہا شاہدِ ماتاران صاحبِ علم نشرا معصومِ آمِن احمدِ مُجْتَوَى حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد باجبِ احترام زبیلِ احتشام براغرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہِ سیام ومزال المبارک کا دوسرا جمعہ دل مبارک اپنے دامن میں روشنیاں لیے جلو فراز ہے اللہ اس ماہِ نور کی برکتیں ہم سب کو رسیب فرمائے مسئلہِ ختمِ نبووت اور ردِ مزائیت کے حوالے سے آج کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کے گوشت ازاد کرنے کی گوشش کروں گا اللہ تعالی میری زبان پہ کرمت الحق جاری فرمائے سورة الاحذاب میں ارشاد فرمایا گیا مَا قَالَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَنْ نَبِيِّينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سنم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں سنسلہِ نبوت کا نقطہِ اختتام ہیں آخری رسول آخری نبی ہیں بے شک اللہ ہر شئے کو جاننے والا چودہ سنیوں سے آج تک امت اس بات پہ متفق ہے کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا نہ تشریعی نہ غیر تشریع نہ زلی نہ بروزی نبوت کا درغازہ قطعان بند ہے وحی کا سلسلہ منقطہ ہو چکا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری رسول ہیں جن کے بعد نہ کسی رسول کی گنجائش ہے نہ کسی نبی کی گنجائش ہے حضرت امام ابن کسیر نے اس آیت کریمہ کی تشریع میں لکھا فہازہی آیہ نسل فیانہ لا نبی عبادم یہ آیت اس بات پہ نس ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا پھر فرماتے ہیں جب حضور کے بعد نبی نہیں ہوگا تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے یہ بطریق اولا ثابت ہوتا ہے فلا رسول آبادم حضور کے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے زمائیں کرن پہ لی باقی کتابیں جو ہیں وہ بھی تو اللہ کی منزل کتابیں ہیں ترات زبور انجی مختلف صحیفے ان کی حفاظت اللہ نے اپنے زمائیں کرن پہ نہیں دی جبکہ وہ بھی کتابیں اللہ کی ہیں کلام اللہ کا ہے قوم نے تحریف کی تغیر و تبدل کر دیا رد و بدل کر دیا قرآن میں تغیر ممکن نہیں ہے تحریف نہیں ہو سکتی ایک زیر اور زبر کو بھی بدلا جا پچھلے کتنے نبی تھے جن کو شہید کر دیا گیا بد اسرائیل نے ستر نبیوں کو قتل دیا اللہ نے حضور کی حفاظت اپنے زمائیں کرم پہ دی مابوب ترا کوئی بال بھی بھی کھا نہیں کر سکتا لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ خود فرمائے باقی نبیوں کی حفاظت کیوں جس کا سادہ سا جواب ہے کوئی نبی شہید کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں نیا نبی آئے گا اور اللہ کے حکم اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا فریض ادا کرے گا لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لئے حضور کی حفاظت کی تا کہ یہ نبوت کے کام کا اتمام کرے حضور کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے حضور کی شریعت کے بعد اس لئے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے کہ قرآن کے بعد اب کس پہ ایمان لاؤگے یہ آخری کتاب ہے اس لئے اگر اس میں بھی تحریف راہ پا جاتی ہے تو لوگوں کے لئے ہدایت کے چشمیں سوک جاتے اس لئے قیامت تک یہ باقی رہے گی تاکہ ہدایت کے متلاشیوں کے لئے یہ نور روشنی بانٹ رہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لئے باقی رکھا اور اس میں تحریف راہ نہیں پا سکتی کیوں کہ کوئی اور کتاب بھی نہیں آئے گی حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لینا یہ ختم نبوت کی واضح اور بین دلیل ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ نے انشاء فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جس طرح کسی شخص نے کوئی خوبصورت امارت بنائی لوگ اس میں گھوم پھر کے دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی سے خوش ہوتے ہیں لیکن ایک جگہ پر ایک ایٹ نہیں لگی ہوئی اس کو دیکھ کر کہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اتنی خوبصورت امارت اور یہ ایٹ نہیں لگی ہوئی فرمایا فَأَنَلَّابِنَةُ وَآَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَ عَبَادِي میں میں قصرِ نبوت کی وہ آخری ایٹ ہوں اور میں قاتم نبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قصرِ نبوت کی آخری ایٹ جس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتے جب مکمل ہو جائے ٹائلیں لگ جائیں تو کوئی روڑہ لے کر آجائے کہ یہ روڑہ میرا بھی لگاؤ تو وہ محل میں بدصورتی پیدا کرے گا محل کا مالک کبھی بھی اس میں کسی کے روڑے کو نہیں لگاتا تو جب نبوت کا قصر مکمل ہو گیا تو کسی قادیان کے دجال کا روڑہ اس کا قصرِ نبوت میں نہیں لگ سکتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ صلی اللہ فرمایا حضرت آقب میں آقب ہوں حضرت ابو امام الباحل رضی اللہ تعالی انہو کو حضور نے فرمایا وَاَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو میرے بعد نبی کوئی نہیں امت کوئی پس خدا برما شریعت ختم کر اقبال کہتا ہے پس خدا برما شریعت ختم کر بررسول ما رسالت ختم کر اس نے ہمارے اوپر شریعت تو ختم کر دیا اور ہمارے رسول پر رسالت تو ختم کر دیا آخری رسول ہے اب کسی رسول کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے حضرت ابو عزار رضی اللہ تعالی انہو سے حضور نے اشار یا ابا ضرم اول الانبیاء آدم وآخر محمد ابو عزار سن لو پہلا نبی عزار آدم ہے اور آخر نبی محمد یا ربی صلی اللہ سن تو حضور علیہ السلام نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا بلکہ فرمایا لو کانا بادی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب کے سر پہ سجتا لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں لہذا وہ نبی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے فرزن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ باقی نہیں رہنا تھا اس لئے حضور علیہ السلام کا فرزند زندہ نہیں رہا تا کہ باقی نبیوں کے فرزند نبی ہوئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاب حضرت اسماعیل نبی ہوئے حضرت اسحاب کے بیٹے یعقوب نبی ہوئے تو پہلے نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے رہے حضور امام الانبیاء ہیں حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا تو یہ حضور کشان کے مناسب نہیں تھا اس لئے بیٹے کو وفاد دے دی گئی کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے لہذا بیٹا فوت ہو گیا حضور اگر وہ زندہ ہوتا تو سچا نبی ہوتا لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لئے ان کو زندگی نہیں دی گئی جب نبوت کا دروازہ بند ہے اور حضور کے شہزادے کو زندگی نہیں دی گئی چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے تو دجال قادیان کون ہے جو نبوت کا دروازہ کھول کے بیٹھ بلکہ اقتدائی زندگی کے اندر اس کی انیس سو چالیس کے اندر پیدائش ہوتی ہے اور انیس سو اسی کے اندر یہ بات کہتا ہے یہی مفہوم جو ختم نبوت کا ہے اپنی کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر پانچ سو چھہتر جل نمبر دو میں لکھتا ہے وہ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد آن حضرت کے کوئی رسول نہ بیچ جائے یعنی حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہے یہ اور پھر خود کہتا ہے آنا خاتم الاولیاء لا ولی آباد میں آخری ولی ہوں میرے بعد ولی کوئی نہیں یہ اس نے من گھڑت وحی گھڑی نبی تو ہو نہیں سکتا حضور کے بعد اور وہ یہ کہہ چکا ہے قرار کر چکا کہتا چلو ولی ہو سکتا میں آخری ولی ہوں میرے بعد دشمن قرآن مرد بنا اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کر یہ خود اقرار کرتا ہے اور خود بات کرتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے انیس سو ایک کے اندر خود نبی بن بیٹھتا اور کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بیجا ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے اس کے کلام میں تناقر ضرور ہوگا پہلے کچھ کہے گا بعد میں کچھ کہے گا خود ہی کہتا ہے کہ جھوٹے شخص کے کلام میں تناقر ضرور ہوتا ہے پہلے کہتا ہے کہ مسلمانوں کی ضروریت کرانے والوں دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کر اور پھر خود کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا اور خود کہتا ہے کہ جو جھوٹا ہوگا اس کے کلام میں تناقر ضرور ہوگا لہذا پہلے کچھ کہہ رہے پھر اس کے برقس کہہ رہے اور یہ کلام کا تناقر ہے اور یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ اپنے فترے کی خود ہی زد میں آگیا خود کہہ کہ خود اس کے اندر پس رہا تو یہ چودہ سمیوں سے امت کا تیشدہ اور متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آسکتا ہے دو اشخاص نے نبی تو حضرت زریب بن قلیب رضی اللہ تعالی انہو ایک صحابی تھے ان کو کہنے لگا کہ میری نبوت کا اقرار کرو وہ کہنے لگے میں نہیں کرتا تیری جھوٹی نبوت کا میں انکار کرتا ہوں اس نے حضرت زریب بن قلیب کو پکڑ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اللہ تو حضرت عمر فرق رضی اللہ تعالی عرض کرنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے امت محمدیہ میں ایسا شخص پیدا کیا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی طرح آگ میں نہیں چھوہ گیا پھر حضرت فیروز نامی ایک صحابی نے اس کا کام تمام کر دیا اور تین چار مہینوں کے اندر اندر وہ اپنے انجام کو پہنچ لیا دوسرا شخص جس نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا وہ تھا مسلمہ قذاب اس نے اعلان نبوت کر دیا بلکہ حضور کے پاس بہت سارے لوگ لے کر آیا کہ لگا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کے مان لیتا ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ یا حضرت ابن عباس رضی روایت ہے حضور تشریف لائے حضور کے ہاتھ میں خجور کی ٹہنی کا ایک ٹپڑا تھا اور حضور فرمایا تو خلافت کی بات کرتا ہے میں تجھے سوکی ہوئی شاک بھی دینے کو تیار دی اور فرمایا تو ہلاک ہو اور پھر ایسا ہی ہوا حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اس نے پوری قوت کے ساتھ پر پرز نکال تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں تیرہ ہزار کا لشکر بیج اور مسلمہ کا ذات کی سرکوبی کے لیے کو جس طرح نہ کو چنے چمبوائے وہ تاریخ کا روشن باب ہے آپ اسلامی تاریخ دیکھیں حضور علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ساری جنگوں میں کل دو سو بارہ لوگ شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے یہ اس قدر مہتاب رڑائی کی ہے اور مسلمانوں نے اتنا کم نقصان اٹھایا لیکن اسی جنگ امامہ کے اندر بارہ سو شہید ہوئے جن میں حضرت اقبہ بن عامر بھی ہیں حضرت زید بن خطاب بھی ہیں اور بھی کئی متعدد بہت عبر شہید ہیں تین سو ستر قرآن کے قاری بھی ہیں مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں تابعین بھی ہیں بارہ سو صحابہ نے اس معاملے کو اتنا اہم سمجھا کہ اپنی جان قربان کر دی بلکہ حضرت حبیب بن زید انصار یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں تحفظ ختم نبوت کی پہلی قربان حضرت حبیب بن زید انصار مسلمہ قذاب کے بندیوں نے پکڑ کے لے گئے اور مسلمہ کے پاس پیش کیا تو اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کہا ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر کہنے لگا مسلمہ قذاب اللہ کا رسول ہیں آپ نے فہرما میں سنتا ہی نہیں یعنی ایسی بقواس میں سننے کے لئے تیار نہیں اس نے آپ کا ہاتھ کٹ دیا پھر کہا محمد اللہ کے رسول ہیں کہا محمد اللہ کے رسول ہیں کہا مسلمہ اللہ کا رسول ہے کہا میں سنتا ہی نہیں اس نے دوسرا ہاتھ کٹ دیا پھر اس نے کہا مسلمہ اللہ کا رسول ہے کہا میں نہیں سنتا پھر پاؤں کٹ دیا پھر کہا مسلمہ اللہ کا رسول ہے آپ نے کہا میں سننے نہیں چاہتا دوسرا پاؤں کاٹ دیا اس طرح ایک ایک عزوے بدن کاٹتا رہا لیکن حضرت حبیب بن زید انساری کہتے رہے کہ میں تیری جھوٹی نبوت کا کبھی بھی قرار نہیں کر سکتا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن حضور کی ختم نبوت کی حفاظت لگا ہے یہ پہلے شہید ہیں ختم نبوت کے جن کو دردنات طریقے سے شہید کیا گیا حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جنگی امامہ کے شہید ہیں ختم نبوت پر اپنی جان وارنے والے اللہ اکبر انہوں نے اللہ سے یہ عرض کی تھی کہ مالک اتنی دیر تک مجھے شہادت نہ دینا جب تک میرے جور جور پہ زخم نہ آجا اس راستے میں لڑتے ہوئے ہر جور پہ جب تک زخم نہ آئے مجھے شہادت نہ دینا پھر ان کا پورا جسم اور جسم کا ہر جور زخموں سے چوہ ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر اور یہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مخرمہ جو ہے وہ پڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ روزہ دعوے نے روزے کھول لی ہے میں نے کہا ہاں کھول لی ہے تو کہنے لگے میرے لئے بھی کچھ لے کر آو کیونکہ روزے سے تھے پورا جسم زخم ہے جور جور پہ زخم ہے کہا کہ روزہ دعوے نے روزے کھول لی ہے تو میرے لئے بھی کچھ لے کر آو کہتے ہیں میں ایک کونے میں گیا اور ڈول پانی کا نکالا جب میں لے کر پہنچا تو ہودے انہیں جام جنرک پہ لائے چکی تھی اور وہ مالک حقیقی سے جاہلے تھے اس راستے کے اندر لوگوں نے کسی طلبانی سے گریس نہیں کیا حضرت خالد بن ولی نے تابر کو حملے کیا لیکن کام بند نہیں رہا تھا چونکہ وہ تیس ہزار کلشکر لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں تھا اور وہ بیئے جگری کے ساتھ لڑ رہے تھے تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ میں کو لکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا شعار یا محمدہ اتر ہو تو تمہیں فتح ہو البدایہ بنہایہ کے لفظ کہ پھر مسلمان اس دن جب نعرہ مارتے تھے تو یہ نعرہ مارتے تھے یا محمدہ اس دن مسلمانوں کا شعار اور مسلمانوں کا نعرہ یا محمدہ اتنا جوش پیدا ہوا کہ مسلمان کے ذاپ کے ٹھپڑے ٹھپڑے کر کے رکھنا ہے حضرت واشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا وہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی اس کا پشتاوارا حضور کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا حضور ماں میرے سامنے نہ بیٹھا کرو چچا یاد آتے ہیں تو کہا میں نے کہا کوئی موقع ملے تو اس کا کفارہ دا کرو تو کہا کہ میں نے وہ برچی لے کر کے وہ جو حربہ تھا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا میں نے اس کے کفارے میں اس کو تا کر اس کے پیٹ میں مارا اور اس کے پیٹ سے وہ برچی وہ حربہ گزر گیا اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسلمہ قذاب کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کر لی تو مسلمہ قذاب مارا گیا تو اس دن ختم نبوت کے مجاہدین کا جو نعرہ تھا وہ یا محمدہ ہو تھا تو اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر ختم نبوت کے باغیوں کو ختم کرنا ہے اور تخت و تاجے ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے تو پھر یا محمد کے نعرے لگانے پڑیں گے تب امت کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو اور آپ ترہیپن کی تاریخ دیکھ لیں یہی نعرہ تھا جس نے قوم میں جذبہ پیدا کر دیا ہمارے اسلاف نے بھی اس راستے میں قربانیوں کی ایک لمبی داستان رکم کی اور بعد میں آنے والوں نے بھی اس سنسلے کے اندر اپنی محبتوں کے نظرانے اور اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہے یہ تحریک جو چلی ہے انیس سو ترپن کی اس میں دس ہزار لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی دس ہزار لوگوں بلکہ ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی لاہور کے اندر کہ تر تر گولیوں کی آواز آئے اس نے روک کے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے کہا ختم نبوت کے جان اسار اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور وہ گلے کھول کھول کے سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں اس نے برات کو وہی روکا اور سب سے معذرت کی پر اپنے بیٹے کو کہا کہ برات واپس جانے لگی ہے میں یہ سیرہ اتار کے تجھے شہادت کا سیرہ کنانا چاہتا اور اتنی دیر تک حدود معاف نہیں کرو گی جتنی دیر تک محمد حضی بھی ناموش میں قربانی میں پیش کرو گی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پھر اس بچے کی ناش یہ ہے وہ وہاں سے اٹھائی گئی اور وہ شہادت کا دولہ بن کے گھر میں پلٹ گیا تو یہ تاریخ ہے ہماری علامہ عبدست آقا نیازی علیہ عرمہ نے کونچی قربانیاں پیشنی کی ہیں وہ جب شیر دھڑتا تھا تو سینوں کے اندر کلیجے کھاپتے تھے جب نواب آف کالا پاک نہیں اس راستے کو رکنا چاہا علامہ نیازی کو لائچ بھی دیے دھنکیاں بھی دیں تو مسجد وزیر خان کے اندر آپ نے خطاب کرتے ہو کہا تھا اوہ نواب آف کالا با تیری لمبی لمبی منچوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے محمد عربی کی کالی کالی زنگوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے اور وہ تاریخ کی داستان رکم کی کے رہنے والوں کے لئے مثال بن گئے تو اس طرح منکرین ختم نبوت کی سر کو بھی ہر دور میں ہوتی رہی سجانہ میں ایک عورت نے اعلان نبوت کیا بعد میں وہ تائب ہو گئے مختاز سخفی نے اعلان نبوت کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سانسر سٹھ کے اندر اس کا سارو تارا مطنبی نے اعلان نبوت کیا بعد میں اس نے اس سے توبہ کر لے وجوع کر لیا مختلف ادوار میں مختلف لوگ نبوت کا جوٹا دعویٰ کرتے رہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا سیدونو فی امتی کر سابونا سناسون فرمایا میری امت میں تیس دجال ہوں گے اور سارے یہ کہیں گے اقمان کریں گے کہ میں نبی ہوں فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ان تیس دجالوں میں ایک دجال مرزا قادیانی ہے جس نے جھوٹی نبوت کا ڈھون گرچایا اور امت کو سخت مزدرک کیا اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ مرزا قادیانی کا فتنہ ہے اس کے باب دادا انگریزوں کے وفاداز تھے اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے جستے امت پر چڑکے لگانے کے لیے زخم زخم کرنے کے لیے جھوٹی نبوت کا ڈھون گرچایا گیا ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو تین لوگوں سے انٹرویو لیا گیا لیکن یہ کامیاب ٹھہرا پھر پہلے جو کہتا تھا اے مسلمانوں کی ضروریت کہلانے والو دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو وہ خود قادیان کا رسول بن بیٹھا اور اس نے قادیان کو مکہ اور مدینہ کی طرح کی بستی قرار دے دیا اور اپنی بیویوں کو مازلہ ام المومنین قرار دے دیا اور اپنی ناپاک اولاد کو سادات قرار دیا اور اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ تزہرہ کے مصر قرار دیا اور مازلہ اپنے پلیت ماننے والوں کو اس نے جو ہے وہ اصحاب قرار دیا اور اپنے ناپاک خلافہ کو خلافہ راشدین قرار دیا اس طرح اس نے امت کے اندر فتنے بپا کیے اور ناپاک بستیوں کو مکہ اور مدینہ کے برابر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے شرط سے امت کو محفوظ فرمانا تھا اٹھارہ سو چالیس کے اندر یہ پیدا ہوا اور اٹھارہ سو اسی سے لے کر اٹھارہ سو اکانوے تک خیات مسیح کا من کر رہا اس کے بعد پھر اس نے ملہم من اللہ ہونے کا اعلان کر دیا مسیح معود ہونے کا اعلان کر دیا مہدی مہود ہونے کا اعلان کر دیا اٹھارہ سو نبے میں پیر مہد علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج پہ گئے حضرت حاجی عمداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ سے وہاں ملاقات ہوئے پیر صاحب کو دیکھ کر فرمانے لگے پیر صاحب آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں واپس جائیں ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس کی سر کو بھی آپ کریں گے اور حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں میں سویا خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تاویلات فاستہ کے مکراز سے قادیان کا دجال میری حدیثوں کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آیا اور آ کر کے جو ہے اس کی خبر لے آلہ حضرت امام اہل محبت نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے حفوات پر کفر کا فتوہ دیا اور پانچ رسائل لکھے اور پیر صاحب نے شمس الحدایہ کے نام سے کتاب لکھی پھر مرزا قادیانی نے اس کے جواب کے اندر شمس بازرہ کے نام سے اپنے ایک مرید اور خلیفے سے کتاب لکھوائی پیر صاحب نے اس کے مقابلے میں پھر سیفے چشتیائی لکھی آج تک اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں مرزائیوں کو آج تک کس کتاب کے جواب دینے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی یہ حضرت پیر بیر علی شاہ صاحب کی زندہ کرامت ہے کہ آج تک سیفے چشتیائی کا جو ہے وہ جواب نہیں ہو سکا ہے مرزا قادیانی نے جب انیس سو ایک میں نبوت کا اعلان کیا پہلے وہ مسیلے مسیح بنا مہدی معود بنا ملہم من اللہ بنا کئی اس نے رنگ بدلے زلی بروزی غیر تشریح نبی امتی نبی کئی کے روک دارے پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس نے انیس سو ایک کے اندر باقاعدہ نبوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں بلکہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہہ دیا بلکہ یہ کہا کہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ یہ میرے اوپر تری ہے اور مراج پہ میں گیا ہوں اور یہ آج میرے حق میں نازم ہی ہے ترہ ترہ کی حفوات اس نے بکنا شروع کر دی وہی شخص جو پہلے کہتا تھا کہ اے مسلمانوں بشمن قرآن نہ بنو اور قرآن کا مقابلہ نہ کرو نبوت کا دروازہ نہ کھولو اب خود ہی کھول کے بیٹھ گیا اور خود کہا کہ جس کے کلام میں تناقض ہوگا وہ جھوٹا ہوگا اور اپنے جھوٹ کو خود ہی اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے علماء نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا یہ روز کوئی نہ کوئی بات بکنے لگا اور بہتر کتابیں اس نے سر سے میں لکھی اور کہنے لگا میرے اوپر وحی آسمان کی بارش کی طرح برس دیا کبھی اردو میں کبھی انگلش میں وہ ٹیچی ٹیچی ایک فرشتہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا پتہ نہیں وہ کون تھا وہ آکے اس کو وحی دے جایا کرتا تھا اور الٹی سیدھی ٹیڑی میڑی باتیں جو ہیں وہ وحی کے نام سے حفوات بکا کرتا تھا بلکہ جو شخص اس کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اس کے بارے میں اس نے سخت رویہ تیار کیا وہ کہتا ہے کہ کنجریوں کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پر اللہ نے وہ لگا دی باقی سب میری نبوت پر ایمان لائے چکے آئینہ کمالات میں اس نے لکھا پھر اس کے بعد نجم الحدا کے صفحہ نمبر دس پہ لکھا دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئی پھر اس بدبخت نے اضالہ اوہام کے اندر لکھا ان لوگوں نے چوروں کذاکوں اور حرامیوں کی طرح اپنے موسن گورنمنٹ پر حملہ کر دیا تھا یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے امت کو گالیاں بکی اور جو اس کی جھوٹی نبوت کو نہیں مانتا تھا وہ شخص اس کے لئے گردن زدنی ٹھیرا اور اس کو اس نے خنزیر ولد الحرام زنا کی اولاد اور عورتوں کو کتیوں سے بہتر قرار دیا جبکہ یہ سب کچھ خود تھا اور اس کی اولاد و زدیت خود تھی مسلمان کبھی بھی ایسے پلیت شخص کو نہیں مان سکتے حضرت امام عاظم امام ابو حریفہ نے فتوہ دیا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں فرمایا وہ شخص کافر ہے جو اسے مانے وہ بھی کافر ہے من شکہ فی کفرہی و عذابہی فقد کافرہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اور جو شخص ایسے مفتری کذاب اور دجال سے موجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے اسے موجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے وہ جھوٹا ہے بلکت جھوٹا حضرت کے بعد کوئی دعوی نہیں آسکتا ہے تو اس نے یہاں تک بکا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کتہ ہے اور خنزیر ہے اور ولد الحرام ہے اور ایک موقع پہ کہتا ہے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ کسی کو گالیاں دوں اور خود ہی یہ گالیاں بکتا چلا جا رہا ہے اس نے ازواج رسول کی توہین کی حضور کی شہزادیوں کی توہین کی اللہ کے رسول اور نبیوں کی توہین کی سارے ولیوں کی توہین کی جمعی مسلمانوں کی توہین کی اور عذاب میں مبتلا ہوا سیکڑوں بیماریوں کے در مبتلا تھا ایک پل سے چین نہیں ملتا تھا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج دیا اس کا قیال تھا گوشہ نشین بزرگ ہیں کب میرے چیلنج پر لبائیت کہیں گے میری حفوات کو اور میری بکواس کو کب اہمیت دیں گے لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا وہ حجرے سے باہر نکلنے جب لاہور میں پہنچے تو مرزا کو آنے کی ہمت اور طاقت نہ ہوئی اور ظلیل و رسوہ ہوا اور پیر میر علی شاہ صاحب ابھی لاہور میں ہی تھے بلکہ آپ اپنی رہائش جب وہاں مقرر تھی عزی طرف پہ وہاں سے نکل کے شاہی مسجد میں جا رہے تھے جو جگہ مقرر تھی مناظرے کے لیے وقت موین پر تو راستے کے اندر پیلے رنگ کے اشتہار لگے ہوئے تھے کہ پیر میر علی شاہ مدان چھوڑ کے بھاگ گئے حالانکہ وہ خود نہیں آیا اور پیر میر علی شاہ ان کے ساتھ جلوس جا رہے اور راستے کے اندر اشتہار لگے ہیں کہ وہ بھاگ گئے اور لوگ حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ یہ کتنا جھوٹ کا پلندہ ہے اور کتنی بکواسات ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں اور ہمارے سے پہلے اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ پیر میر علی شاہ مدان چھوڑ کے اللہ تعالی نے اسلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور پیر میر علی شاہ صرف خروع ہوئے اور یہ نہ آ سکا پھر اس نے تعویل یہ کی چونکہ وہاں لوگ بپھرے ہوئے تھے اگر میں جاتا تو بڑا نقصان ہوتا یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے اللہ کے نبی تو ہزاروں کے لشکر میں کچھ جاتے ہیں کسی نے ایک اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے وہ تو جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیں تو آگ ان کا بال بھی بکا نہیں کرتی ہے یہ کیسا جھوٹا نبی ہے کہ جو ڈرتا ہے کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے پھر اس نے مختلف قسم کی پیشگوئیاں کرنے شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر ثابت ہو کہ میری سو پیشگوئی سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں یہ حاشیہ آربائین میں اس نے لکھا پھر جو بھی اس نے پیشگوئی کی وہ سچی ثابت نہ ہوئی ہوا اس طرح کہ اٹھانہ سو اکانمے میں اس کا ایک قریبی عزیز تھا احمد بیگ اس کی ایک بیٹی تھی محمدی بیگم اس پہ اس کی نظر پڑ گئی اور پھر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت وہی گھڑی کہ محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح قرار پا گیا ہے اور ہر صورت میں وہ میرے نکاح میں آئے گی اور یہ اس نے احمد بے گشیارپوری کو خط لکھا لیکن وہ ایسے بدبخت سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے تھے جب بات نہ بنی تو اس نے پھر خط لکھا کہ اگر تم نے محمدی بیگم کی کسی جگہ شادی کی تو جس مرد کے ساتھ شادی کرو گے اڑائی سال کے اندر اندر وہ مر جائے گا اور اس کا باپ بھی تین سال کے اندر اندر مر جائے گا اور یہ سخت عذیت کی زندگی یہ جو اڑائی سال ہوں گے گزارے گی پھر اس کے بعد میرے نکاح میں آئے گی تو جب آخر میں میرے نکاح میں آنا ہے تو ابھی میرے نکاح میں سے دیں دو انہوں نے اس کی کسی بات کی پروانہ کی اور فلطان بیگممی ایک شخص سے مئی اٹھارہ سو کندوے میں محمدی بیگم کی شادی کر دی اب یہ سخت پریشان ہوا اس کے والدین کو لالچ بھی دیا کہ میں باگ کا ایک تہائی ساتھ تمہیں دے دوں گا بہت کچھ ہوا بلکہ جو احمد بیگ کی ہمشیرہ تھی اس کی بیٹی مرزا کے بیٹے کے ساتھ بیائی ہوئی تھی اس نے یہ بھی دمکی دی کہ میں جو ہے وہ اس کو طلاق دلوا دوں گا اور اگر میرے بیٹے نے طلاق نہ دی تو اس کو اپنی جائیدات سے آ کر دوں گا لیکن یہ دمکی بھی نہ چلی تو اس طرح اس نے کہا تھا اڑائی سال اس کا خامد نہیں جی سکتا اللہ کی توفیق سے محمدی بیگم کا خامد نکاح کے بعد مسلسل چالی سال تک زندہ رہا اور محمدی بیگم اٹھاون سال تک زندہ رہا اور اس کا باب بھی بیسیوں سال زندہ رہا اب مرزا پھر پریشان ہو گیا کہ میری پیش گوئی تو خراب ہو گی اور میرے ماننے والے کہیں لڑکھڑا نہ جائیں اس نے ایک ہیلا کیا کہ دو بکریاں کہیں سے مگوائیں اور ان کو زبا کیا کہا یہ محمدی بیگم کے شوہر اور اس کے باپ کی جگہ پہ میں نے قربان کی ہے وہ نہیں مرے تو ان کی جگہ پہ میں نے ان کو قربان کیا ہے لیکن اس کے جھوٹے موتکت پھر بھی اس کو نبی مانتے رہے لیکن اس نے کہا کہ اس کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی ہمارا نکاح آسمان پہ ہو گیا ہوا ہے لیکن پھر وہ مر گیا لیکن محمدی بیگم بعد میں بھی ارسا جرہا زندہ رہی اور اس ظالم کے نکاح میں نہ آئی تو اس کی یہ جھوٹی پیش گوئی بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آگئے اٹھارہ سو ترانوے میں ڈپٹی عبداللہ آتھم ایک عیسائی پادری تھا اس کے ساتھ اس نے پندرہ دن کے لیے مسلسل مناظرہ کیا جب بات نہ بنی تسلیس کے عنوان سے گفتگو تھی تو اس نے پیشین گوئی کی کہ جو ہے وہ پندرہ ماہ کے اندر اندر یہ حاویہ میں چلا جائے گا یعنی مر جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا پھر اس کے بعد دن گنے جانے لگے جب صرف چودہ دن رہ گئے تو اس نے منشی رسطم کو خط لکھا جو اس کا معتقد خاص تھا کہ ڈپٹی آتھم فیروز پر میں موجود ہے اور ابھی تندر اس طرح سے ہوا بھی کچھ نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو پیشین گوئی ہے وہ خراب ہو جائے اور لوگ تماشاں اڑائیں اور حیسائی خوش ہوں تم دعا کرو کہ پیش گوئی پوری ہو جائے نبی تغلے کر رہا ہے امتی سے کہ تم دعا کرو کتنا بدوقت نبی ہے جھوٹا نبی کذاب نبی دجان نبی پھر اس کے بعد بات نہ بنی صرف ایک دن رہ گیا اور آتھم عیسائی پادری اچھا بھلا پھر رہا ہے تو پھر اس نے عبداللہ سنوری اور میاں حامد علی کو چنے دیئے رات کو گبرائیا ہوا تھا مرزہ کہنے لگا ایک دن رہ گیا اگر نہ مرا تو بڑی پریشانی ہوگی ہماری جماعت کے لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے تو اس نے جو ہے وہ اس کو چنے دیئے کہا کہ ان کے اوپر فلان فلان پڑھو اور رات کی تاریخی میں شمال جانب قادیان سے ایک اندہ فون ہے اس کے اندر پھینکاو اور واپس پلٹ کریں دیکھنا بلکہ خود بھی گیا اور واپس دور لگا دی اور اگلے دن منتظر رہے کہ آتھم مر جائے لیکن آتھم نہ مرا چھے ستمبر اٹھانہ سو چرانوے کے اندر انہوں نے بڑے بڑے اشتہار چسپاں کیے اور جس کے اندر مرزے کو جھوٹا بٹایا گیا تو وہ تو نہ مرا الٹا ہی ہو گیا کہ کئی مسلمان جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے بالخصوص جنہوں نے وہ مناظر رکھا ہوا تھا وہ تین لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے اس طرح اس نے جو ہے وہ اسلام کو بھی رسوا کیا اور خود بھی رسوا ہوا پھر اس نے ایک نئی پیشگوئی گھڑی کہنے لگا کہ اٹھانہ سو ستاسی کے اندر میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا متبرک اور بابرکت ہوگا اور اس کی بڑے فضائل بیان کی ہے لیکن پھر اٹھانہ سو ستاسی کے اندر بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گیا اب پریشان ہو گیا پھر اس کے بعد کہنے لگا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی پیدا ہوگا نو سال کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے پھر بیٹا پیدا ہوا اٹھانہ سو ستاسی کے اندر نام اس کا بشیر آمد رکھا لیکن وہ صرف ایک سال کے بعد مر گیا پھر لوگ پریشان ہوئے تو کہنے لگا کہ لازمی نہیں کہ یہ بیٹا ہے میری مراد کوئی اور بیٹا تھا پھر اس کے بعد اٹھانہ سو نیڑے دوے میں ایک بچہ پیدا ہوا اس واقعہ کے بانہ تیرہ سال بعد اور پھر اس پر بڑی خوشی منائی گیا اس کا نام مبارک رکھا گیا اور اس طرح کہا گیا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس سے بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی اللہ کا درنا ہوا انیس سو سات کی اندر وہ بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا نو دن تک مسلسل بخار آیا اب اس کے بعدے میں بڑی پیشگوئیاں کی ہوئی تھی اب وہ قریب المرگ ہو گیا حکیم نور الدین کو بلوایا گیا جو اس کا بعد میں خلیفہ بھی بنا تو مرزہ نے دیکھا تو اس کی چونکہ نبس ٹھنڈی ہو گئی تھی تو جسم کی گرمی کم ہو گئی تو اتنی دیر تک حکیم نور الدین آگے اس نے نئی وحی گھڑ لی کہنے لگا کہ مجھے ابھی ابھی وحی آئی ہے کہ مبارک کا بخار اتر گیا تو حکیم نور الدین نے آگے بڑھ کے جب نبس پہ آت رکھا تو نبس اتر چکی تھی کہنے لگا حضرت یہ تو جا رہا ہے رخصت ہو رہا ہے آپ جلدی سے کسطوری لائیں وہ کسطوری لینے گئے تو ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہے تھے کہ بڑی حسرت سے حکیم نور الدین نے کہا کہ حضرت اس کی تضروح پر باز کر گئی ہے اس نے ابھی ابھی بیچارے میں وہی گھڑی تھی کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ نو دن کے بعد اس کا بخار ٹوٹ گیا حالانکہ وہ بخار نہیں ٹوٹا تھا اس کی جو ہے وضو نکل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کا جسم تھنڈا پڑ رہا تھا تو اس نے کہا بخار اتر گیا حکیم نور الدین نے بانڈا پوڑ دیا کہا بخار بھی طرح بیچارہ ویسے ہی مر گیا تو اس طرح اس کی یہ پیشین گوئی بھی جو ہے وہ غراب ہوگی وہ ذلیل نور سوا ہوگی پھر اس نے ایک اور پیشین گوئی کی کہا میں اسی سال یاسی سال سے زیادہ عبر جیوں گا یہ اس نے آرزو کی اور جب مروں گا یا مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا لیکن پھر شبی مئی انیس سو آٹھ ہو برانڈ رٹھ روڑ لاہور احمدیہ بیلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر انتہائی زلت کی موت مرا اور انتر سال کی عمر میں مرا جبکہ اس نے اسی سال سے زائد عمر کی پیشین گوئی کی تھی کام از کام گیارہ سال اپنی پیشین گوئی سے پہلے ہی مر گیا نہ مکہ میں موت آئی نہ مدینہ میں موت آئی ایسے پلیتوں کو مدینہ میں موت نہیں آیا کرتی بارت روم کے اندر جو ہے وہ اسے موت آئی جب پیدا ہوا خود اس کا بیان ہے وہ میرے سے پہلے پیدا ہوئی اور میرا سار اس کی ٹانگوں میں تھا زلیل ہو کے پیدا ہوا اور مرا بھی تو زلیل ہو کے اس طرح جھوٹی نبوت کا یہ دعوے دار زلیل و رسوہ ہو کر آ جہانی ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا اور زلط اور کمینگی کی زندگی بسر کر کے جو ہے لیکن امت کے ایک بہت سارے طبقے کو عذیت میں مقتلا کر گیا اور ان کو دکھ دے گیا ساتھ کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا ایک سو دو سال ہو گئے ہیں اس ظالم کو مرے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی آج ہزاروں کی تعداد کے اندر اس جو ہے وہ ٹڑے میرے دین کو جس کی کوئی ٹانگ اور کوئی ہاتھ اور کوئی پیر ہی نہیں ہے اس کو ماننے والوں کی ایک تعداد ہے اصل بات یہ ہے کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور انگریز کی وفاداری کے لیے اور اس کی حکومت کے استحکام کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا گیا تھا اور پھر وہ اپنے آقاؤں کی گود میں جا بیٹھا مرزا طاہر بھی مرزا مسرور بھی سارے جو ہے وہ ان کی گود میں بیٹھے اور ان کی ایڈ پہ یہ پال رہے ہیں اور آج بھی لوگوں کو دولت اور بیرون ملک کا لالچ دے کر کے وہ اسلام اور دین سے منحرف کرتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر دس ہزار لوگ مرزئی ہو جاتے ہیں جو بیرون ملک کے چکر کے اندر اپنے آپ کو مرزئی لکھ دیتے ہیں مرزئی خط میں نبوت کا باوی ہے مرزئی رسول اللہ کا دشمن ہے کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے رسول کریم کے سامنے کہ چند ٹگوں کے لئے اپنے آپ کو مرزئی لکھ دی ہے بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم جا لیں پھر اس کے بعد صحیح ہو لیں گے یہ دکھڑ میں ایسا واقع ہوا چار پائیں سال ہوئے ہیں ایک شخص نے مرزئی لکھا پھر محلت نہ ملی موت آگئی پھر مسلمانوں نے قبرستان سے بھی نکال کے باہر پھینک دیا نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سرنوں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دنیا پہ بھی رسوائی اور آخرت کا بھی عذابہ علی صاحبوں کبھی بھی تگوں پہ پیسوں پہ دولت پہ اقتدار پہ اپنے ایمان جیسی متع عزیز کا سودا نہ کرو سب سے قیمتی متع ہمارا ایمان ہے لاکھوں قروروں ارگوں کربوں لوگ بھی قدموں میں ڈال دیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا یا عمی لو وعدہ الشمس ویمینی والقمر اے چچاہ اگر چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور سورج کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیں چہاند بر کے خزانے میرے قدموں میں ڈیر کر دیں محمد بتوں کو پھر بھی جھوٹا ہی کہتا رہے یہ کیا ہوا چند تگوں کے لئے لوگ دین بدل رہے ہیں مرزئی ختم نبوت کا باہی ہے اسے اپنے آپ کو دور رکھیں بعض لوگوں کو بڑی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے جی ان سے بائی کاٹ کریں گے ترس آتا ہے وہ بھی مارے معاشرے کے لوگ ہیں تمہیں دھوپ میں جلتے بلتے بچوں پہ ترس نہیں آتا جو بسوں میں پانی بیچ رہے ہیں اور کنڈیکٹروں کے دھڑے کھا رہے ہیں ان آٹھ اور دس دس سال کے بچوں پہ جو ہوتلوں پہ برطن مانج رہے ہیں کبھی ان پہ ترس نہیں آیا ہوتلوں کے پچھوارے پہ جو سر جکائے لائنوں میں بچا کھچا لینے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں کبھی ان پہ ترس نہیں آیا تمہیں تمہیں شاتمان رسول اور ختم نبوت کے باغیوں پہ ترس آتا ہے ایک شخص نے ذات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی رات کو خواب میں حضور کو دیکھا آقا نے رخ پھیر لیا حضور فمائے میری زوجہ کے بارے بات ہو اور تو کوئی بات ہی نہ کرے کہنے لگا ما قدرتو میرے میں طاقت نہیں تھی میرے میں طاقت نہیں تھی میں کمزور تھا بات نہیں کر سکا فَآمَا إِلَىٰ سَبَابِهِ وَالْوُسْتَا حضور نے اس سنگلی اور اس سنگلی سے اشارہ اس کی آنکھوں کی طرف دیا إِلَىٰ اَنَهِ فَلَمْ مَسْتَعِكَ ذَفَهُ وَآمَا جب صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا کہ میری زوجہ کے بارے کوئی تک زبان مو کھولے تو اس کتے کی زبان ٹھینکس کیوں نے دی ہے تو آج ختم نبوت کے باغی بھوک رہے ہیں اور رسول کریم کو سری گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سری گالیاں دیتے ہیں وہ اپنی ناپاک اور اپنی گندی اولاد کو حضور کی اولاد کے مشابہ قرار دیتے ہیں ان کی حفوات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی فازت کریں اور اگر کسی محلے بستی نگر کو ایسا شخص ہے اسے قطن بائی کارٹ کریں کل قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ اپنی رضا اور اپنی مرضی کا نور رسیل فرمائیں گے اور اگر تم کسی مرضی سے تعلق رکھو گے تو گمبت خزرہ میں حضور کا دل دکھے گا کہ وہ تو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں کہ سے دبوت پھر تم ان کو اپنی باہاں میں لے رہے ہیں مسلمانوں کو غیرت کا درس دیا ہے غیرت کا سبت سکھایا ہے صاحبو آؤ اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں اور اپنے ایمان کی پوری طرح سے حفاظت کریں وہ آخر دعوانہ ان الحمدللہ